ہاں جی السلام علیکم آن لائن فیملی آئی ہوب کہ آپ سب لوگ خیرید سے ہوں گے میں ہوں اسد علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنا گھر ڈاٹ پی کے تو آج کے جو گھر ہمارے پاس موجود ہے this is a 5 ملہ سنگل سٹوری لو کاسٹ ہاؤس کافی زیادہ ریکویسٹ آتی رہتی ہے اکثر لو کاسٹ ہاؤس کی ہماری آرڈینس کی جانب سے تو ہم کھڑے ہیں جی آج غوری ٹاؤن اسلامباد میں تو اگر میں اس گھر کی مین ہائلیٹس کی بات کروں تو غوری ٹاؤن جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے اسلامباد ایکسپس ویسے اس کی اپروچ اچھی ہے and secondly اگر میں ایمنیٹیز کے حوالے سے بات کروں تو یہاں پہ water boring بھی available ہے جس کی وجہ سے اس گھر میں پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے عموماً غوری ٹاؤن میں پانی کے جو ہے وہ issue آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے اور آگے چل کے ویڈیو میں میں آپ کو اس کا water pressure بھی چیک کرواؤں گا پانی کا اور ابھی ہم اس گھر کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو 5 ملہ سنگل سٹیوری ہاؤس 25 into 50 اس گھر کی dimensions ہیں 1250 square foot اس کا total covered area ہے اور گھر کے exterior سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو it is a very simple house سادہ سا گھر بنا ہوئیے اور اس کے علاوہ اگر ہم ابھی car post میں انٹر ہوں تو ہمارے پاس جہاں پہ space ہے ایک گاڑی کی parking کی اور اس کے علاوہ گھر کے باہر exterior پہ جو ہے وہ آپ کو rock wall نظر آ رہا ہے اور rock wall جو ہے یہاں پہ تھوڑا سا کچھ کچھ جگہوں سے ابرا ہوا ہے swollen up ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ rock wall ہمیشہ میں diss recommend کرتا ہوں گھروں میں جب اس پہ بارش پڑتی ہے تو وہ اکثر جگہوں سے پھول جاتا ہے تو گھر کے اندر car post میں ہم آتے ہیں تو یہاں پہ ایک گاڑی کی parking کی جگہ ہے اور اس کے علاوہ سب سے پہلے ہم یہاں سے enter ہوتے ہیں from the drying room of this house اور اگر ہم drying room میں دیکھیں تو بلکل یہاں پہ بھی آپ کو simple سی چیزیں نظر آتی ہیں جس میں اگر ہم flooring کی بات کرنا تو یہاں پہ ہمارے پاس marble flooring دی گئی ہے اور اگر میں color skimming کی بات کروں overall decent color skimming ہے white اور سمنے آپ کو جو ہے وہ beach color نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں amenities کی تمام بات کروں تو ہمارے پاس یہاں پہ water available ہے اس کے علاوہ electricity available ہے لیکن gas آپ کو پتا throughout gory town جو ہے وہ noc نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ gas ابھی available نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چیز بھی بتاتا چلوں کہ gory town کے پاس noc نہ ہونے سے end user پہ کوئی effect نہیں پڑے گا اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں مجھ سے gory town کے پاس noc نہیں ہے تو کیا ہماری property میں کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا کوئی خدا نہ خاص تو کوئی problem تو نہیں آئے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ بالکل کوئی problem نہیں ہے کیونکہ جو noc ہے وہ cda اور gory town کا اپنا معاملہ ہے وہ ایک status ہے جو کہ کافی ساری societies ہیں جن کا noc نہیں available تو اس سے آپ کوئی concern نہیں ہے وہ society جانے اور cda جانے وہ ان کے آپس کے معاملات ہیں تو ابھی یہاں سے ہم enter ہوتے ہیں اس گھر میں total جو ہے وہ two bedrooms ہیں overall جو build quality ہے گھر کی بلکل average سی ہے کیونکہ یہ builder's bed house ہے اور اس گھر کو بنے ہوئے تقریباً آٹھ مہینے ہو گئے اس گھر میں جو family رہی ہے وہ یہاں پہ آٹھ مہینے پہلے shift ہوئی تھی اس کو sale کرنے کی reason یہ ہے کہ جو اس گھر کے honor ہے ان کی ترکی میں جو ہے وہ job ہو گئی ہے اور اس ویڈیو کے تواسط سے ہم لوگ یہ بھی wish کریں گے ان کو کہ جو وہ جس job کے لیے جا رہے ہیں جس مقصد کے لیے اپنا ملک چھوڑ کے اپنی پوری family کو ساتھ لے کے جانے لاتان ان کو ان کی اس مقصد میں کامیاب کرے اور ان کا risk جو ہے وہ بڑھا دے اور اس کے ساتھ ابھی ہم چلتے ہیں یہاں سے آگے اور this is the tv lounge of the house اور this was the drying room اور اس کے علاوہ تو میں اس گھر کی price کے والے سیکھر بات کروں تو 85 lakh جو ہے وہ اس گھر کی price ہے obviously پہلے ہی اس کی price کافی کم ہے اور ابھی آپ کو پتا یہاں پہ زمین کی prices بھی جو ہے وہ کافی زیادہ increase کر گئی ہیں overall house is very average لیکن still you know کہ اتنی price میں کافی ساری ایسے societies ہیں جس میں صرف پانچ ملہ plot بھی نہیں آ رہا اور ابھی ہم kitchen کے اندر آ چکے ہیں ہمارے پاس جہاں پہ granite slab دیا گیا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس laminationز ہیں وہ بالکل simple اور average quality کی ہیں اس کے علاوہ آپ کو پیچھے kitchen tiles نظر آ رہی ہیں stove یہاں پہ already دیا گیا تو یہاں سے ابھی ہم چلتے ہیں towards the bedroom number one of the house accommodation کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا total اس گھر میں جو ہے وہ دو bedrooms ہیں this is the main entrance of the house اگر میں rental value کی بات کروں اگر کوئی اس کو گھر لے کوئی rent out کرنا چاہے تو around 15 to 18 thousand جو ہے وہ اس گھر کی all in all rental value ہے تو bedroom number one کے اندر آتے ہیں ہمیں پیچھے aluminium windows نظر آ رہی ہیں sliding windows اس کے علاوہ جہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو پیچھے ہمارے پاس laundry ہے along with that سم نے آپ کو یہاں پہ wallpaper نظر آ رہے ہیں ceiling کا کام جو ہے وہ above average ہے یعنی کہ ceiling کے کام میں finishing اچھی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ سم نے cupboard دیکھ رہے ہیں we have got this three door cupboard جو کہ mat finish کے اندر دی گئی ہے washrooms کے اندر اگر ہم جائیں تو washroom میں ہمیں یہاں پہ Indian seat نظر آ رہی ہے اس کے علاوہ بالکل simple سے wash basin جو کہ عام standard آپ لوگ دیکھتے ہیں مختلف گھروں کے اندر along with that ہمارے پاس یہاں پہ پیچھے ventilation کے لئے چھوٹا سا spot دیا گیا اور ابھی یہاں سے ہم چلتے ہیں towards the second bedroom of the house along with that اگر میں quality of construction کی بات کروں تو وہ بھی اگر میں 100 میں سے marks دوں گا وہ 70 دوں گا کیونکہ جو ہمارے پاس main walls جو ہیں یہاں پہ وہ 9 inches کی ہیں باقی walls جو ہیں ہمارے پاس 4.5 inch کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ we will go towards the second bedroom اور اس کے لئے ہم main entrance سے دوبارہ اس گھر میں enter ہوں گے اور ابھی یہاں سے ہم enter ہوتے ہیں towards the second bedroom اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں یہاں پہ environment کی کیونکہ اکثر لوگ کہتے ہیں جس علاقہ میں آپ ویڈیو بتائیں اس کے community کے بارے میں environment کے حوالے سے بات کرنا تو ہوری ڈاؤن میں زالتر middle اور lower middle class لوگ جو ہیں وہ عباد ہیں اور زالتر جو ہیں وہ نوکری پیشن لوگ ہیں کچھ چند لوگ جو ہیں وہ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں تو all in all بس ٹھیک ہے community personally اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو it's not that good لیکن still اگر آپ کے پاس low budget ہے you are short in money تو ہوری ڈاؤن is a good option to have کیونکہ اتنی price میں یونوں کے options limited ہیں ویسے آج کل اور جو لوگ قرائے پہ رہ رہے ہیں جن لوگ کے پاس limited resources ہیں ان کے لئے ہوری ڈاؤن ابھی آج کے دنوں میں کسی غنیمت سے کم نہیں ہے اور اس کے ساتھ ابھی ہم جاتے ہیں یہاں سے washroom میں اور یہ جو ہے washroom first washroom سے مجھے زیادہ بڑا لگ رہے ہیں we have got this English seat اوپر سامنے تھوڑی سی آپ کو سیپیج نظر آ رہی ہے تو all in all میں نے آپ کو جس طرح بتایا we were at holy town اور ہمارے پاس five mallas single story house تھا اور اس کی price میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی 85 lakh جو ہے وہ اس گھر کی price ہے اور اگر اس کے علاوہ آپ اس گھر کو purchase کرنا چاہے تو ہم سے آپ contract کر سکتے ہیں which is slightly negotiable slightly negotiable اس میں کوئی زیادہ جو ہے وہ possibilities ہیں نہیں اوپر ہم جاتے ہیں تو ہمارے پاس دیوار میں تھوڑی سی same ہے لیکن اوپر full fledge ممٹی نہیں ہے چھوٹا سا جو ہے یہاں پہ چھت ڈالا ہوا ہے اور اوپر چھت پہ ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس weather marble وغیرہ ہوئے price food دیکھتے ہیں میں نے نہیں خیال کے چھتے marble یا کوئی ہمیں chips نظر آئے گی بلکل ہمارے پاس ایسے یہ ہے کہ simple یہاں پہ چھت دیا گیا again اعتراض نہیں کیا جائے گا کیونکہ already یہاں پہ 50 کا تو یہاں پہ plot ہے یہ تمام چیزیں مدنظر رکھنا اگر 50 کا یہاں پہ plot ہے اور اس پہ اگر آپ grey structure بھی کھڑا کریں تو 20 لاکھ تو آپ کے ویسے بھی لگ جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ price دیکھتے ہوئے ہی تنقید کی جاتی اگر یہ گھر آپ کو ایک کروڑ کا مل رہا ہو تو obviously پھر میں نے اس گھر میں بہت زیادہ تنقید کرنی تھی لیکن کیونکہ price کافی limited ہے تو ہم اس کو زرانہ ہولا ہاتھ رکھیں گے so I hope کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ملیں گے نیکس ویڈیو میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو پانی کا جو بورک ہے اس کا pressure بھی دکھا دیتا ہوں as per the honor انہوں نے مجھے کہا تھے یہ آپ include کریں ویڈیو کے اندر تو اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالی تمام لوگوں کے رسک میں کاروبار میں برکت ڈالے اپنا خیال رکھئے گا دعا میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ حافظ